دو ہزار انیس اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے آج کی پروگرم میں ہم جائزہ لیں گے کہ پاکستان اور بھارت میں یہ سال صحافت کے لیے کیسا رہا حکومت نے کیا رکاوٹیں ڈالی اپنی جواب دہی میں اور ان مشکلات سے کیسے نٹھا جا رہا ہے آئیے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کی جہاں یہ سال بھی صحافت کے لیے کچھ اچھا ثابت نہ ہو سکا حساس موضوعات پت بات کرنا مشکل رہا جبکہ موتور سمجھ جانے والے میڈیا ادارے بھی دباؤ کا شکار رہے صورتحال کی تفصیل پیش کر رہی ہے کراچی سے صدرہ روار میڈیا ہاؤزز اور مختلف اداروں سے ملازمین کی جبری برطرفیوں پاکستان کی صحافت اس برس بھی مشکلات اور پاوندیوں کی قید سے آزاد نہ ہو سکی میڈیا ہاؤزز سے صحافیوں کی جبری رکھ ست تنخواہوں میں کٹوٹی اور تاخیر کا سلسلہ جاری رہا بعض بڑے نام اور حساس موضوع ٹی وی سکرین سے غائب ہی رہے جبکہ نامور اخبار ڈان کے دفتر کا گھراؤ ملک کے اندر اور باہر صحافتی برادری کے لیے ایک تشویش ناک لمحہ ثابت ہوا سوال پوچھنے کی جرت کرتے ہیں معروف ٹی وی اینکر آسمہ شرازی جو کئی بار سوشل میڈیا پر اپنے خلاف ایک منظم کیمپین کا نشانہ بن چکی ہیں کہتی ہیں کہ ازادی اظہار رائے کو روکنے کی طریقے بدل رہے ہیں اور اس مسئلے کے بارے میں بہیسی پڑھ رہی ہے میڈیا اداروں پر بڑھتا ہوا دباؤ خبروں اور تفسروں کے لیے صحافیوں اور عوام کو سوشل میڈیا کے جانب راغب کر رہا ہے ایک اندازے کے مطابق اس وقت ٹوٹر پر پچپن لاکھ پاکستانی اکاؤنٹس ہیں جبکہ ڈیڑھ کروڑ سے زیادہ پاکستانی فیس بک پر ہے پاکستان میں صحافی گھٹن کے محول کی شکایت تو کر رہے ہیں لیکن اس میں تبدیلی کے لیے آواز اٹھانے کا سلسلہ اس سال بھی جاری رہا حکومت کے اپنی بقال بھی اسی میں ہیں کہ میڈیا کے ساتھ یہ زیادتیاں نہ ہوں کیونکہ بالکل یہ ہو سکتا ہے کہ آج حکومت پر لگتا ہے کہ میڈیا ان پر تنقید کر رہا ہے لیکن جب کل یہی حکومت مشکل میں ہوگی تو اس کو یہ میڈیا بہت یاد آئے گا جتنی آواز بند ہوگی اتنا معاشرہ حبس کا شکار ہو جائے گا اور حبس میں نکلنا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں اور جب حبس نکلتا ہے تو بارش ہوتی ہے اس بارش سے میرا خیال ہے کہ لوگوں کو ڈرنا چاہیے حکومت جمہوری ہو یا عامرانہ صحافت کی ازادی کی جنگ ہر دور میں جاری رہی اس سال بھی صحافتی تنظیموں اور اداروں میں آویزہ تلبیح حقوق کی یہ بینرز خاموش تماشائی کی ماننگ یہ سوال کرتے دکھائی دیئے کہ دوسروں کی خبر دینے والوں کی خبر آخر کون لے گا صدرہ ڈار وائس آف امریکہ کراچی